آج کر ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے مجھے آگر کہتے کہ اصلاح تو درکار رہی نہیں اب کوئی اصلاح قبول کرنے کو بھی بہت دور کی بات ہو گئی ہے تو لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میمز بنانے شروع کر دی ہیں یعنی ایک تو ان کی اوریجنل ویڈیو ہوتی ہے اور اس پر ڈپنگ ہوتی ہے ایک تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور دوسرا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ فلموں کے کلپس مزائیہ کلپس کاٹ کے تو اس میں بالکل سیم انہی کی آواز جو یہ کہنے کہ علماء کرام کی ہے یا ان کی آواز اس طرح ڈپنگ کر کے ایک مزاق کی کیفیت کر دی ہے یعنی دین کو مازاللہ مزاق بنا دی ہے سر میں اس میں ایک بات تو علماء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے عدبن بڑے احترامن ہر فرقے کے عالم دین ہو ان کے قدموں کو چھو کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو آپ روکیں اور ہر شخص ہر عالم دین وہ ضرور بیان کریں ان کے جتنے چاہنے والے ہوں وہ اپنے آپ کو اس سلسلے سے بچائیں یہ جو ہمارے آپ ہو گیا کہ وائس آورنگ کی جاری ہے اور ڈبنگ کر کے اور اے آئی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اور بہت آواز مشابہ بھی ہو جاتی ہے یہ جو علماء کرام کی ویڈیوز کے اوپر کام کیا جارہا ہے یہ نہایت خطرناک ہے اس کے کونسیکوینسز بہت خطرناک ہیں کل کو اس میں زیادہ صفائی آگئی کہ آواز جو ہے وہ بالکل مشابہ ہونے لگ جائے تو کوئی بھی شخص کسی عالم دین کی تقریر میں ٹیمپرین کر کے ایک عاد لفظ کا اضافہ کر کے اور وہی ہے گستاخانہ جملہ بن گیا اور مشہور کر دیا بھئی فلانے گستاخی کر دی ہے دیکھو اس کے کلپ میں اور پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ جو وہ فوراں جذبات میں آ جاتا ہے فوراں تیش میں آ جاتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ وائس ٹیمپرینگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک فضاء اور فتنہ بن جائے لہذا میری علماء کرام کی بارگاہ میں یہ بالکل گزارش ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بالکل یہ سمجھائیں اور منع کریں کہ ایسا جو کر رہے ہیں جو فلم کے جو ٹکڑے نکال لیے جائیں یا جس میں علماء کی آواز کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے اے آئی کا سہارا لے کر بالکل اسی سے روکیں یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے سر معذرت کے ساتھ یہ الٹا ہم گناہدار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں یہ میں آپ کو چند آیتیں بیان کر رہا ہوں زندگی پر کے لیے آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ ہم نے سنی ہے مطلب یہ کہ ہم کسی جاہلوں کو تو نہیں سمجھا ہم سب نے قرآن بھی پڑا ہوتا ہے یہ آیتیں بھی پڑی ہوتی اللہ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتے دیکھے گا ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں اپنے بھائیوں میں ملاب کرایا کرو کتنی پیاری بات اللہ نے کیا آپس میں صلاح کرایا کرو آپس میں وہ مل بیٹھے وہ ایک جان ہو جائے اور تشویح اللہ نے دی بھائیوں کے ساتھ یہ بھائی ہیں جس طرح ہم آپس دو سگے بھائیوں ان میں نچاکی بھی ہو جائے تو ہم ایک دوسری کی میمز نہیں بنا رہے ہوتے ہیں یار ہم ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑا رہے ہوتے ہیں ہم کوشش ہوتی ہے وہ بڑا بیچ میں انولف ہوتا ہے دونوں کو بٹھاتا ہے ان کے مسائل حل کرواتا ہے گلے ملوا دیتا ہے اللہ نے فرمایا فاصلی ہو بین آخا وائکم اپنے بھائیوں میں صلاح کروا دیا کرو آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو سر غور کیجئے گا تبلیغ میں اور جو ہمارا آج کل کا معاشرہ بن گیا ہوئے ان دونوں میں فرق اللہ بیان کر رہے ہیں اے ایمان والو مجھ ایمان والو کو خطاب ہے لا يسخر قوم من قوم ایک قوم مرد ہو دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے بہتری ہو فیصلے تو اللہ نہیں کر رہے ولا نساء من نساء اور نہ کوئی عورت کسی دوسری مسلمان عورتوں کا اپس میں مزاق بنائے کون اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہے یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَاكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ ایک دوسرے پر الزامات نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ نوازا کرو بِعِسَىٰ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَا لِعِمَانِ ایمان کے بعد فسق کا جو تانہ ہے بہت برا ہے وَمَا لَمْ يَتُبْ فَاُلَائِكَهُمُوا ظَالِمُوا ان کاموں سے جو نہیں رکے گا وہ ظالم ہے اللہ نے فرمایا ایواللہ دین آمنوا اے ایمان والو اجتنیبو کثیرم من الزن بدگمانیوں سے دور را کرو اِنَّا بَعْدَا ظَنِّ عِسْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا اور اس تومنہ را کرو کہ مجھے کسی کی عیب پتا چل جائے وہ عیب پتا چلے میں لوگوں میں اچھالتا پھیروں وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کیا کرو اَيُحِبُّ آَحَدُكُمَ يَأْقُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَقَرِحْتُمُوا کہ تم یہ گوارہ کر سکتے ہو کہ ایک بھائی ہو اور وہ بھی مردہ حالت میں ہو اور تم اس کے گوشت نوچ رہے ہو تشبیح دیکھو اللہ نے کیسے دی اللہ کا خوف کرو توبہ کرو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے سر یہ چند آیتیں میں نے پڑھی آپ خود غور کریں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس مسلمان سے کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو بھائیوں میں صلاح بھی کرواتا ہے صلاح اسی وقت ہی ہوگی نا جب نائج تفاقی ہو رہی ہوگی جب آپ کا نکتہ نظر الگ ہوگا میرا نکتہ نظر الگ ہوگا صلاح تو اسی وقت ہی ہوگی نا پھر اللہ فرماتے ہیں مزاق مت بناو سر ہماری ٹوٹل تبلیغ ہی مزاق ہے ہم مینز بنا کے مزاق کر رہے ہیں ہم وہ فلموں کے نکال نکال کے کلیپس اس میں وائس ڈال کے مزاق کر رہے ہیں کسی پر الزام نہ لگاؤ دنیا جہان کا الزام ہم لگا دیتے ہیں برے القابات سے نہ نوازو دنیا جہان کا برا لقب علامہ کو تو ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا میں وہ سب چیزیں کر کے اپنی طرف سے سمجھوں میں دین کا کام کر رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا سر وہ لفظ سنے جب انہیں کہا جاتا ہے یہ فتنہ ہے جو تم کر رہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ فساد ہے انہیں سمجھ بھی نہیں یہ چیز یعنی چیز اس کو ہم اصلاح سمجھنے اصلاح نہیں وہ فساد ہے معاشرے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی تبلیغ کے اندر ایک اچھا انداز لے کر آئے اختلافات کب نہیں ہوئے مجھے آپ یہ بتائیے آپ بتائیں صحابہ میں اختلافات نہیں تھے کیا آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں مصنف ابن شیبہ اپنے سامنے رہے ہر مسئلے کے اوپر انہوں نے دو دو چپٹر بنائے میں جو اس کام کو جائز سمجھتے تھے وہ جو اس کام کو ناجائز سمجھتے تھے وہ صحابہ جو اس کام کو کرنا پسند کرتے تھے جو کرنا پسند نہیں کرتے تھے ہر مسئلے کے اوپر تو دو دو چپٹر بنائے میں انہوں نے ٹھیک ہے صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے مشتہدین میں بھی ہوئے علماء میں بھی ہوئے آج تک چلتے آ رہے ہیں جی پوچھیں سر قرآن کے اتنی واضح احکامات بلکل روزے روشن کی طرح ہے لیکن سر لیکن وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اپال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اب وہ میں نے کہا آپ نے بات بہت خوبصورت کی بہت ہی پیاری آیت کا حوالہ دیا لیکن میں نے اس کو کیا کرا بدل دیا کس طرح بھائی 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 ہے نا وہ تو بدمذہب ہے وہ تو گستاخ ہے اب سر کہانی کچھ اور ہو جائے گی اب میرے کوئن باوکے میں مل جائیں گے بیزتی کرنے کے اختلاف کرنے کے رنجشے کرنے کے اور دوسروں کو دور کرنے کے اگر میں کسی کو اپنا بھائی سمجھوں گا میں نے قرآن کی مطابق اس کو سر میں بھائی کب سمجھتا ہوں میں اپنی بات کوئی بھی بات ہوگی سر بلکل معذرت سر دیکھیں یہ وہی آپ نے بلکل ٹھیک بات کیا ہم خود نہیں بدلتے ہم قرآن کوئی بدل دیتے ہیں تو ہم لوگوں کا ایک بلکل ذہن یہی ہوتا ہے کہ نہیں آ دیئے وہ بدمذہ بے فلانہ ہے سر کلیمہ دو ہے آپ کا اس نے کلیمہ پڑا اللہ کا کلیمہ پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا اس سے وہ اس سے بڑھ کر ہے یہ آپ کے اختلافات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں غلط ہے وہ بدمذہ بے اس مسئلے کے اندر وہ بدلتی ہے کیا اس سے بڑھ کر ہے اب خود خوڑا غور کر لیں سر سیاوہ اکرام کی میں کہتا ہوں مثال اللہ تعالی نے یہ جو ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے ہماری کتب حدیث جو ہے سر اس کے اندر پڑے تو صحیح کس کس درجے کے سیاوہ اکرام کے اختلافات اس کے باوجود بھی ان کا آپس کے اندر رویہ کیسا حضرت سعد بن ابی وقاس میں غلطی نہ کر رہا ہوں اگر اب اور کریں وہ السابقون الاولون میں سے ہیں حضرت علی کا کتنا وہ تعریف بھی کیا کرتے لیکن جس وقت جنگ کے معاملات ہوئے تھے تو اس کو فتنہ بھی سمجھتے تھے فتنہ سمجھ رہے تھے وہ الگ بات ہے اختلاف تھا ان کو شدید درجہ کا لیکن عزت اور احترام اپنی جگہ ساتھ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اہلِ بیعت میں سے ہیں ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے نبی علیہ وسلم نے پرورش کی ہے ان کی بچپن سے ان کی تربیت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی جس وقت صحابہ اکرام کے اختلافات ہوئے حضرت علی سے بھی اختلاف رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کا ساتھ دینے اسے بھی منع کر دیا تھا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا لیکن عزت اور احترام آپ پڑھ لیجئے کتنا تھا ان کے اندر تو سر بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں ہم کن کی مثالیں دیں آپ کو اس سے بڑھ کر مثالیں تو نہیں ہو سکتی جو صحابہ اکرام کے ہوئی ہیں بڑے سے بڑے درجے کا اختلاف بھی صحابہ اکرام میں تھا میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں ایک صحابی تو ایسے تھے جو شراب کے ہلت کے قائل تھے کہ شراب حراب ہے قمر اللہ تعالیٰ نے جو منع کی تھی وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں نرمی ہو گئی اور اجازت ہو گئی ہر وہ شخص در اپنے اندر تقویٰ رکھتا ہے ایمان اور عملے صالح پر ضرر نہیں آنے دیتا تو وہ شراب پی سکتا ہے صحابہ اکرام کو اس سے اختلاف تھے شہابہ اکرام نے بدمذہب قرار نہیں دیا بھئی اسلام مقصود ہے نا عمر فاروق نے ان کو بٹھایا آپس میں سمجھایا ان کو غلطی پتہ چل گئی وہ بھی توبہ طائب ہو گئی سر ہم اور کہاں سے مثالیں دیں آپ کو سوال یہ ہے کہاں سے دیں یہ ہم نے اپنے بنائے نظریہ یا فلان نے یہ موقف رکھ لیا وہ بدمذہب ہو گیا چلے اگر مان بھی لے وہ بدمذہب ہو گیا سر اس کی اصلاح کرنی کس نے ہے نبی تو اب آئیں گے نہیں نبوت کا سصلاح بند ہو گیا میں نہیں اصلاح کرنی ہے تو میں کسی کو زلیل کر کے اصلاح کر سکتا ہوں ممکن نہیں سر ایک ہے زلیل کرنا ایک ہے دلائل دینا یہ دو روح ہیں میں اس کو اکثر بیان کرتا ہوں قرآن نے دونوں روح حلق کی ہیں تبلیغ کی راہ میں زلت اگر آ جائے گی وہ بدت بن جائے گی ہماری آج کل کی تبلیغیں سو فیصد حضر بدت ہیں سب سے بڑی بدت چند آیتیں قرآن کی آپ کو پڑی اللہ نے کہا ایک قوم دوسری قوم کا مرد مرد کا عورت عورت کا مزاق نہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں کس کو کیا مقام ہے تو میں کیا پتا کون بہتر ہے ہماری تو تبلیغ ہے مسخرا ہم مزاق بنا رہے ہیں میمز بنا رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا ذن بنا رہے ہیں اصل میں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف جا کے کوئی کسی کی اصلاح نہیں ہوگی لکھ کے لیے لیں قرآن کے خلاف جا کے اصلاح نہیں ہوا کرتے میں نام بگاڑا ہیں علماء کے بھی نام بگاڑا جاتے ہیں میرے بھی نام بگنے ہیں یا آپ نہیں جانتے ہیں اور علماء کے بھی ہم نام بگاڑے ہوتے ہیں اللہ نے تو capabilities کیا تھا نام نہیں بگاڑنا میں اللہ کی مخالفت کر کے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں کوئی اصلاح نہیں کر رہا میں بیدت کر رہا ہوں میری تبلیغ بیدت ہے سر ہمیں بہت کچھ صحیح کرنا پڑے گا مقتداؤں سے جو مقتداؤں ہوتے یاد اکیئے گا اسی سے قوم بنتی ہے اسی کے فالوورز ہیں جیسے وہ آپ کو سنیں گے ویسے نیچے والے ہو جائیں ہمیں اپنے روئیوں کو ٹھیک کرنا ہر ایک کی عزت رکھنی پڑے گی چاہے وہ کسی مسئلہ کو فرقے کالی میں دین ہے اختلاف کو بھی ڈسکس کریں گے دلائل میں غور و فکر کر کے دلائل مضبوط دے کے اس کے علاوہ کوئی شارہ نہیں ورنہ ایسا ہی ماحول ہے لڑتے چلے جائے آپ سر کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو حاصلہ ایک دم نہیں ہوتا جو آپ نے بھی بات کینے مقتداؤں کی سر کوئی بڑا مقتداؤ اگر بڑے ایک ہے کسی سے اب یہ سمجھنے مفتی مرمیمہ صاحب کو دیکھ لیں تک کہ عثمانی کے ساتھ کوئی بھی مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں ساتھ نظر آتے ہیں ایک چھوٹی سی مسائل قائم کرتے ہیں نا اتحاد کی سر اور ان میں اس بات کو کیوں نہیں دعوت دیتے کہ یہ دیوبندی مسئلے کے ہیں یہ بریلوی مسئلے کے ہیں لیکن ختم نفوت کا معاملہ ہو یا اور بھی کوئی دیگر معاملات ہو تو ایک اسٹیش میں نظر آتے ہیں ایک میسیج جاتا ہے سر اس سے بہت فرق پڑتا ہے یہ میسیج آم کیوں نہیں ہو رہا سر کس نے کرنا ہے آپ ہم نے ہی کرنا ہے ہم جب نہیں اس پر قدم اٹھاتے ہیں تو کیا ہمارے ہی لفظوں سے لوگوں کا ذہن بننا ہے میں وہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں ہمارے ہی عمل سے لوگوں کا ذہن بننا ہوتا ہے اگر ایک شخص میری صحبت میں چار مہینے رہ رہا ہے پانچ مہینے رہ رہا ہے اور چار سے پانچ مہینے بعد اس کا رویہ ایسا ہو گیا کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی بزتی میں نے اسے سلام نہیں کرنا ادھر نماز نہیں پڑھنی تو وہ میرا میرا میری صحبت کے اندر وہ بگاڑا ہے نا لیکن اگر میری صحبت میں چار مہینے رہے پانچ مہینے میں رہے وہ ہر عالم دین کی عزت بھی کرے جس کو اللہ نے علم کے نور سے نواد ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے چاہے وہ بریلوی عالم دین ہو دیوبندی عالم دین ہو اہلی دیس عالم دین ہو ہاں اس کو جہاں اختلاف ہوگا وہ اس اختلاف کو اختلاف بھی رکھے گا غلطی کو غلطی بھی مانے گا وہ سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا دلائل میں فوکس کرے گا ہمارے یہاں لوگ بے وقوف نہیں ہے یاد اکھی گا پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو جب مضبوط دلیل ملتی ہے وہ کنونس ہوتے ہیں میں نے تو یہی دیکھا ہے میں نے تو یہی ایکسپیرینس کی ہے بہت کم ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں نا کہ وہ بالکل ایسا پکا ہو گیا کہ اس کا دل دماغ ایک فرقے کے ساتھ ایسا ہے کہ حق بھی واضح ہو جائے وہ رد کر دے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ جتنی عوام ہیں ہماری عوام الناز جیسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل لوگ جو کہیں سر وہ پڑے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ کی بات کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ کے دلائل میں بھی غور و فکر کرتے ہیں جہاں مضبوط بات لگتی ہے وہاں پر وہ قبول بھی کرتے ہیں آپ دلائل میں وزن پیدا کریں شخصیات کی اوپر نہ جائیں شخصیات کا مزاق نہ اڑائیں سر کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کسی کو نہیں پتا یہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے پھر پتا چلے گا ہے زندگی بر میں جس کا مزاق اڑاتا رہوں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے انعامات لے کے چلا گئے اور میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے سر فیصلے اللہ نے کرنے ہیں خدا مت بنے اس دنیا کے اندر کہ آپ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور فیصلے کرنا شروع کر دیا یہ شخص تو جنمی ہے یہ شخص تو بدتی ہے ہر ایک عزت رکھیں ہر عالم کی قدر کریں اور علماء سے بھی میری بہت درخواست ہے کہ اپنے روئیوں میں تبدیلی لے کر آئے میں چاہے چھوٹا ہوں عمر کے اندر یا کسی کے ہم عمر ہوں یا بڑا ہوں کسی سے میری ایک ریکویسٹ ہے ہم ہماری وجہ سے لوگوں کی ذہن بنتے ہیں میں جو تربیت کروں گا لوگوں کے وہی ذہن جب وہ میرے موہ سے سنے گا کہ میں کسی عالم کو گالیاں دے رہا ہوں تو نیچے والا کیا میرا چاہنے والے اس کا ذہن کیا بنے وہ بھی گالیاں ہی دے رہا ہوگا لیکن میرا چاہنے والا میرے موہ سے سن رہا ہوگا کہ ہر عالم کی قدر کرے غلطی کی اصلاح بھی ہم نے کرنی ہے اصلاح کے لیے جو اللہ نے ہمیں بیان کیا کہ ہم دلائل پر فوکس کریں گے ہمیں وہی رستہ اختیار کرنا ہے اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا کہ میں کسی کا مسخرانہ بناوں میں کسی کے برے نام نہ رکھوں میں کسی کا مزاق نہ اڑاؤں میں کسی کی عیب کی تلاش کے اندر نہ پڑھیا ہوں کہ میں اس کے بیانات سنوں بھائے مجھے کہیں سے کوئی ایک جملہ ملے میں گرفت کر لوں گا یہ دیکھو یار یہ تو ایسے کریکٹر کا مالک ہے میں اس ٹو میں نہ لگ جاؤں میں پیٹ پیچھے برائیاں بیان نہ کر رہا ہوں مجھے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا میں منع ہوں ہاں مجھے اللہ تعالی نے اس چیز کا ضرور ذکر کیا ہے کہ حق کو واضح کیا جائے دلیل میں وزن پیدا کیا جائے میں اس راہ کو چھلوں میرا چاہنے علی کا ذہن ایسا بن جائے گا میرے جو الحمدللہ چاہنے والے میں خود بھی ہوں میں کسی عالم دین کی ایسا رویہ نہیں رکھتا کہ اس کو گانیاں دے رہا ہوں میرے پاس کبھی ملاقات ہو میری کسی بریلوی عالم دین سے دیوبندی میں سب کی عزت کرتا ہوں الحمدللہ بڑے فخر سے کرتا ہوں کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے ہاں میرا جو ان سے اختلاف ہوتا ہے ہم بیٹھ کے زور دیتے ہیں اپنی دلیل کے اوپر پورا زور دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات اس طریقے سے ہے سامنے اللہ کنونس بھی ہوتا ہے یا میری غلطی ہوتی تو وہ بتا دیتا ہے کہ سر یہاں آپ کی غلطی ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے سر پہلے تو علماء کردار کا کیا شانتی اور کیا کردار تھا وہ تبلیغ جتنی بڑھتی جاری ہے سر اصل اصل کی کیفیت بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی مثال کے طور پر جیسے آپ نے بھی بات کہ علماء کرام اپنے دروازے کھولیں دروازے کھولیں سب کے لئے کھولیں تو سر کتنی برکتیں نازل ہوں گی اس کا اندازہ اور مشاہدہ میں نہیں کر سکتے اب امیر احمد سنت دھامت اور قادل آلی ہے اب ایک روحانی شخصیت ہے ایک ظاہر بات ہے ایک اہل سنت کا بڑا نام ہے سر ان کو تو اتنا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور اتنا مذاہ سر وہ دادا صاحب کی بھوڑی کو لے لیں اگر آپ ٹھیک ایک بات ہو رہی ہے تو سر یہاں اس کا چوپیس گھنٹے مذاہ کی اڑے گا سر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی شخص ہے کسی فرقے کے عالم دین ہے یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہر بندہ معصوم ہے تو ٹھیک ہے جی معصوم ہے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر تو چلو ہم کسے ہی بند کر دیں سر نبی کوئی نہیں معصوم کوئی نہیں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے عوام سے بھی غلطی ہوتی ہے جس سے غلطی ہو ہم نے اصلاح اتنے اچھے انداز میں کرنی ہے کہ سامنے والا اصلاح کو قبول کرے اور محول اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے سر جب میں مزاق اڑانے پہ آ جاؤں گا کون اپنی اصلاح کرے گا وہ چاہے سامنے علیہ السقادری صاحبوں یا کوئی اور عالم دین جب میں مزاق اڑاؤں گا ان کا تو مزاق اڑانے سے اصلاح نہیں ہوتی میں خود اللہ کی قرآن کی مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا سر بلکل اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور میں اس چیز کو بلکل پسند نہیں کرتا ہوں یہ لوگوں کی اتنی ذہن خراب ہو چکے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں یعنی آپ کسی عالم دین کا چاہے وہ عالم دین نہ بھی ہوئے ایک صاحب حیثیت شخص ہو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیثیت لوگوں کی بھی عزت کیا کرتے ہیں جو کفار کے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جب وہ اسلام قبول کرنے کیلئے آتے تھے ان کو اس طریقے کا پروٹوکول دیا جاتا لوگوں کو اس کے ذہن کے حساب سے لوگوں کی اس کی عقل کے حساب سے نفسیات کے حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور یہ اللہ کے نبی علیہ صاحب فرمایا بھی سعبہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے بات بھی کیا کرو تو ان کی اپنی جتنی حیثیت ہے اس حساب سے اس کی بات کیا کرے تو سر میں ایک شخص ہے وہ بہت بڑے درجے کے اوپر لوگ ہزاروں اور لاکھوں اس کو پسند کرنے والے ہیں میں اس کا مزاق بنا کے وہ جو ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں میں ان کو اپنا دشمن کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں میں کر رہا ہوں میں اصلاح کب کر رہا ہوں میں تو نفرتیں اور پھیلانے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کسی صحابی کو تبلیغ کے لیے بیجتے ہیں یہ بخاری کی روایتیں آپ پڑھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر بشیر و اچھی اچھی باتیں کرنا یہ نبی پاگل صلی اللہ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے جو تبلیغ کے لیے صحابہ کو بیان کیا کرتے میں زندگی پر نفرتیں پھیلاؤں اور تبلیغ کر رہا ہوں سر میری تبلیغ بیدت ہے میں باقی باتیں بعد میں کروں گا کہ تیرے نماز کا طریقہ ٹھیک ہے میری نماز کا طریقہ خراب ہے سب سے پہلے میری تبلیغ کا طریقہ کا ٹھیک کرو میری تبلیغ بیدت ہے اور جب تک یہ تبلیغ ٹھیک نہیں ہوگی کوئی معاشرے کے اندر فرق نہیں آئے گا یہ میری ریکویسٹ ہے سر پہلے علماء کرام جو ہے نا وہ عوام کو لیڈ کرتے تھے کوئی بھی ایک بڑا لیڈر جب تک آگے نہیں آئے پیچھے والے آگے آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے اب کیا ہوگیا سر اب بلکل اپوزٹ ہوگیا اب عوام آگے ہوتی ہے علماء کرام پیچھے یہ بالکل لحظ ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب شاید علماء کو عوام چلا رہے ہیں یعنی کہ میں ہوں مجھے عوام بتائیں گے کہ بھئی ہم آپ کو لائک کر رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر آپ اس مسئلے کو ذرا چڑھا کے رکھیں اور عوام کے خلاف اگر میں نے یعنی اپنی ہی چاہنے والوں کے خلاف میں نے بات کر دی یار وہ تو پسند نہیں کر رہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں ان ٹاپکس کو لیتا ہوں یہ ذرا میرے لوگ پسند کرتے ہیں سر لوگوں کو علماء نے چلانا ہوتا ہے عوام سے علماء نہیں چلتے ہیں میں اس کے ایک بہت بڑی مثال آپ کو دوں فتاوہ رضاویہ سے مثال دے رہا ہوں کہ ان کے ایک دفعہ کیا ہوا ہے ایک شہر تھا جس کے اندر امام صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران امام صاحب نے کچھ ایسے انداز میں گفتگو کی کہ وہاں پر شور مچ گیا لوگوں کے اندر بھئی اس نے تو گستاخی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اتنا وبال مچ گیا کہ پورے شہر کے اندر ایک فترہ برپا ہو گیا بھئی گستاخی ہے گستاخی کی ہے اس نے گستاخی کی ہے اور وہ انداز میں میں آپ کو بتا دوں گا وہ انداز یہ تھا کہ وہ بندہ تقریر کرتے ہوئے اس نے چپڑاسی کی مثال دی کہ ہمارے ہاں جیسے چپڑاسی ہوتے ہیں وہ آ کر کسی کو صدا دیتے ہیں ندا دیتے ہیں تم چپڑاسی کی بات سن کے چلے جاتے ہیں انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہوتے ہیں اللہ کا اب تم لوگ بات نہیں سن رہے ہوتے تو ایک چپڑاسی کے ساتھ اس نے ملا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کر دیا تو لوگوں میں بڑا فترہ پیدا ہو گیا پورے شہر کے اندر لوگ جلوس نکل رہے ہیں آگے لگ رہی ہیں بھئی گستاخی کر دی گستاخی سر یہی سوال احمد رضا خان صاحب سے کیا گیا اور ان سے پوری بیان کیا کہ اس طرح چپڑاسی کے ساتھ ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس نے ذکر کیا کہ آپ تو چپڑاسیوں کی تو سن لیتے ہو رب کے رسول کی باتیں نہیں سن رہے ہوتے تو احمد رضا خان صاحب نے پتہ کیا جواب دیا سر غور کیجئے گا احمد رضا خان صاحب نے جواب دیا کہ اس بندے نے گستاخی دور کی بات ایک بہت آلہ درجے کی مثال لاکر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس کو تم گستاخی کہہ رہے ہو وہ تو آلہ درجے کی بات ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک روایت کے اندر بھی بات آتی ہے کہ لوگوں کو اگر چار بوٹیاں مل جائے تو یہ عشاء کے اندر بھی آ جائے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں تاجد بھی آ کر کے پڑھیں یعنی اگر ان کو لالا چونہ کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس کو بریانی ملے گی تو دیکھنا رش کتنا لگ جائے لوگوں کو دنیا محبوب ہے رب اس کی رضا یہ لوگوں کو محبوب ہی نہیں ہے تو احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا کہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اصل میں کہ آپ دنیا کے فوائد کیلئے چپڑاسیوں کی بھی باتوں کی اوپر لبیک کرتے پھر رہے ہوتے ہو اور رب کے رسول کی جہاں بات آ جائے تم لوگ جو ہے نہ وہ اگنور کر رہے ہوتے ہو اس جواب سے مجھے دو تین چیزیں سمجھنے کو ملی سر پورا شہر میں آنگ لگی ہوئی ہے فتنہ برپا ہے کہ امام نے غستاخی کی ہے لیکن ایک عالم نے جواب بیا غستاخی دور کی بات ہے یہ تو بڑے پتے کی بات اس نے کی آپ کو سمجھ میں آئی عالم لوگوں کو لے کے چلتا ہے آج ہمارے یہ سیچویشن پیدا ہو جائے نا پورے شہر میں آگ لگی ہوگے فلانے غستاخی کی ہے ایک عالم کی ہمت ہی نہیں ہوگی سر یہ تو غستاخی ہے ہی نہیں یہ تو بلکہ ٹھیک بات کر کے جا رہا ہے عالم بھی عوام کے ساتھ مل جاتا ہے وہ یار سارے لوگ کہہ رہے ہیں ایک فضاء بنی ہوئی ہے غستاخی غستاخی ہاں جی غستاخی کیونکہ میں نے بھی اگر بول دیا نا یہ تو غستاخی بنتی نہیں ہے تو لوگ میرے اوپر بھی چڑھیں سر لوگ عوام کو لے کے نہیں چلتے علماء عوام کو لے کے چلیں جب ہمارا محال معاشرہ ٹھیک ہوگا علماء اپنی بھی اصلاح کریں مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کی عیب جو ہی نہیں کرنی چاہیے غلطی ہو اچھے طریقے سے اصلاح کریں اللہ نے بیان کی اللہ تسخر مسخرہ میں کسی کا نا اڑاؤں اللہ نے کہا برے نام میں کسی کے القبات الزام کسی کے اوپر میں نہ لگاؤں اللہ نے بیان کی غیبت میں پیٹ پیچھے برائیاں نہ کروں سر یہ سب چیزیں چھوڑ کے تبلیغ میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا میں دلیل پر فوکس کروں میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں اللہ تعالی کرے مال معاشرہ یوں ہی بدلتا ہے ساکھ